آج انڈراما سیرل مانے ہی ساتھ سو میکن ایک سٹانے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہرین سے آ کر شاہستہ کہے گی کہ دونوں خوشی خوشی رات کو ڈینر پر گئے تھے تم نے ایسا کیا سور بھوکا ہے سلمان کے کان میں جو وہ پھر سے عروض سے جھگڑا کر رہا ہے جس پر مہرین کہے گی آہ تم تو طرف داری کرو گی نا جب تم سے اجازت لے کر اور تمہیں بتا کر جائے گی عروض تمہاری چہہی تھی اب جب عروض مجھے گھر سے بتائے بغیر اس ط شاہستہ کہے گی یہ تم بالکل ٹھیک نہیں کر رہی ہو جس پر مہرین کہے گی جو بے کر رہی ہوں مجھے بہتر پتہ ہے جس پر شاہستہ کہے گی شاید تم بھول جاتی ہو کہ سلمان تمہارا بیٹا اور اس کی خوشیاں عروض سے جڑی ہیں جس پر مہرین کہے گی میں سب جانتی ہوں جاؤ جا کر اس عروض کے آنسو صاف کرو جو تمہارا کام ہے کیونکہ تمہیں تو اس سے کچھ زیادہ ہی ہمدردی ہے ادھر وسائی بیٹھی سوچ رہی ہوگی کہ اگر یہ وہی بریس لیٹ ہے تو کہیں ہی عروض بی بی عریج ہی تو نہیں نہیں ایسا ہو نہیں سکتا لیکن اگر ایسا ہی ہے تو مجھے آہستہ آہستہ مہرین بی بی کو یاد کرانا ہوگا کہ ان کی تو اولاد بیٹی تھی نا اگر انہیں یہ بات یاد آ جاتی ہے تو کتنی اچھی بات ہے نا کہ عروض بی بی کتنی اچھی ہے انہیں ان کی ماں مل جائے گی لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو یہ نہ ہو کہ سب گھر والے میرے ہی پیچھے پڑ جائیں اب وسائی یہ سوچ کر کہے گی کہ میں شایستہ بی بی سے بھی تو مدد نہیں مانگ سکتی کیوں تو کیونکہ وہ تو خود عریج کی دشمن تھی اور شاید انہیں تو اس بات کی خوشی ہے کہ وہ کہیں مر مر آ گئی ہے اور کبھی بھی اپنی ماں کو نہ ملے گی